پاکستان پیپلز پارٹی شکایات کو دور کرنے کے لیے وہ ہو تاکہ ہم مل کے نہ صرف بجٹ پاس کر سکے مگر ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکال سکے بلاول بھٹو کا ایک بار پھر حکومت سے بجٹ پر مشورہ نہ کرنے کا شکوا کہا حکومت کو چاہیے تھا اتحادیوں سے مشاورت کے بعد بجٹ بناتی پیپلز پارٹی سے مشاورت سے بہتر بجٹ بنایا جا سکتا تھا امید ہے وزیراعظم کیے گئے وعدے پورے کریں گے ملک میں معاشی مشکلات ہیں تو سیاسی بہران بھی ہے ملک میں نفرت کی سیاست کو پھیلایا جا رہا ہے ہم نے مشکل وقت میں مل کر معیشت کو استنبھالنا ہے آپس میں بات کر کے پارڈبانی نظام بہتر بنایا جا سکتا ہے بلاول بھٹو نے کہا ملک میں بارہ سے چودہ گھنٹے لوڈ شیرنگ ہو رہی ہے عوام کا بجلی پہنچانے والے اداروں سے اعتماد اٹھ رہا ہے غریب کو مفت سولر سسٹم کی سہولت دیں گے سولر سسٹم کی حوالے سے اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو لوگ سولر خرید نہیں سکتے انہیں سبسیڈی دیں گے صوبے پر حکومت اور آپوزیشن ایک پیش پر اسلام آباد میں پاکشن مشتر کا مشاورتی میکنزم اجلاس حکومت کی نمائندگی نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیم نے کی آپوزیشن کے جانب سے تحریک انصاف کی نمائندگی راوف حسن اور بیریسٹر علی زفر نے کی جی یو آئی فے کے سربراہ ملانا فضل الرحمن نے بھی شریک ہوئے چینی وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا ترقی کے لیے نرونی استحقام ضروری ہے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا پاکستانیوں کی جانب سے سی پیک کی حمایت کو سراحتیں ہیں پاکستان اور چین ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہے سی پیک خطے میں امن و سلامتی کا زامن ہوگا وزیر خارجہ عساق ڈان نے کہا سی پیک دونوں ملکوں کا درمیان تعاون کا نیا ویجن ہے دوسرے مرحلے سے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی وفاقی وزیر حسن اقبال نے کہا چینی اہلکاروں کی سیکیورٹی یقینی منانے کے لیے پرعظم ہیں ہر چینی کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی چینی پاکستان کا جو عظم ہے سی پیک کے حوالے سے تعلقات کو مسجد بڑھانا اس عظم کے ساتھ ہم نے ان معتل منصوبوں کو بھی مکمل کرنا ہے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تاو ان کی بنیادیں ڈالی ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے سی پیک پر پاکستان میں قومی تفاہ کے رائے پا آجاتا ہے مولانا فنس رحمان بولے سی پیک منصوبوں اور تعلقات کے فروغ کے لیے چین اور پاکستان کا عظم بختہ ہے پی ٹائی رہنمان بیرسٹرالی زفر نے کہا سی پیک پاک چین دوستی کی ویشن کا اظہار ہے سی پیک منصوبوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے چین سے دوستی ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سیاسی استحقام ضروری ہے چیرمن سینٹ یوسف رزاگیلانی کا خطاب سادق نے کہا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس گیم چینجر منصوبے کی حمایت کرتی ہیں ہینہ ربانی کر نے کہا سی پیک کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر ہیں خالد مکول صدیقی بولے تعلیم کے میدان میں چین سے تاہفن کے خواہاں ہیں وزیراعظم شہباز فریق سے چینی وزیر لیو جیان شہاں کی ملاقات دونوں رہنماؤں کے وفود کی سطح پر مذاکرات دو طرفہ تعلقات سی پیک منصوب و سمیت اہم امور پر گفتگو چینی وزیر آرمی چیف جنرل آسم منیر سے بھی ملے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی امن اور استحکام پر تباتلے خیال سی پیک پر پیش رفت کا جائزہ آرمی چیف کا چین کے ساتھ تظوراتی شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عظم کا عیادہ لیو جیان شاہو نے کہا چین میں دونوں ممالک قیادت کے درمیان کامیاب ملاقاتوں کے بعد پاکستان کا دعارہ کر رہے ہیں مزیر ایلا کیپی کی پھر وفاق وارننگ کہا کیپی بے بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں عوامی ردیعمل ساخت سے ساخت ہوتا جا رہا ہے کہیں کامو سے باہر نہ ہو جائے وفاقی حکومت اپنے کیے واتیں پورے نہیں کر رہی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کسی ایک سیاسی جماعت اور عوام کا ردیعمل بے جا نہیں لاؤسس والے علاقوں سے قاتلقہ اور ریکافریاں ہونے کی باوجود بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی زور رکھی ہے پیجاور میں لوڈ شیڈنگ سے متعلق اجلاس وفاقی حکام کے ساتھ وزیراعلا کے اجلاس کے بعد کی صورت حال کا جائزہ وزیراعاصم شہباز شریف سے گورنر کیپی اور رانہ سنالا کی ملاقاتیں خیبر پختونکواہ سے متعلق قبول پر باتشیت وزیراعاصم نے کہا وفاقی حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی رانہ سنالا بولے کہ تمام معاملات باتشیت اور باہمی مشاورت سے حل ہو سکتے ہیں ادھر گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیراعلا پر پھر چڑھائی کہا وزیراعلا کا گریڈ سیشن پر قبضہ سویل نافرمانی ہے نو مائے کو بھی یہی کچھ ہوا تھا مقدمہ درچ کرنے کی بجائے مذاکرات کیے جا رہے ہیں گنڈا پور آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے تو فنڈز کا حساب بھی دینا پڑے گا یہاں پہ تقریباً 20 سے 22 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیرنگ ہوتی ہے جس سے زیادہ تر بچوں اور بڑوں کو کافی تکلیف ہے تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ لوڈ شیرنگ کم سے کم کیجئے ہمارے اپنے علاقے میں 20-22 گھنٹے لوڈ شیرنگ ہوتی ہے اس وجہ سے سارا گوش بھی غریبوں کا خراب ہو چکا ہے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں دو تین بار روڈ بھی بند کر چکے ہیں ایک بار موٹروے پر احتجاز ہو چکا ہے لیکن حکمرانوں کی ان کے بند ہیں اور انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا سوالے سے شدید گرمی میں گھنٹوں لوڈ شیرنگ عوام کا برا حال گراچی میں بجلی کی لوڈ شیرنگ پر شہریوں کا پارا ہائی ابو الحسن اسفہانی روڈ پر علاقہ مقینوں کا احتجاج مظاہرین کا مدراز چوک پر واقعے کے الیکٹرک کے آفیس پر تھاوا شدید پتھراؤ حیدر آباد میں لوڈ شیرنگ کا دورانیا بارہ گھنٹے تک جا پہنچا علاقے میں پانی کا بہران کوئٹہ میں دورانیا بارہ سے سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا درجمان لیسکو کے مطابق ریجن میں لوڈ شیرنگ کا دورانیا تین سے پانچ گھنٹے ہے مہنگائی کی مارے عوام کو بیچلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری یکم جولائی سے گھریلو سارپین پر ایک ہزار روپے تک فکس چارجز کی تجویز مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ استعمال پر دو سو روپے دینا پڑیں گے چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ پر چار سو روپے کے فکس چارجز شامل پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ استعمال پر چھ سو روپے دینا ہوں گے چھ سو ایک سے سات سو یونٹ استعمال پر فکس چارجز آٹھ سو روپے ہوں گے سات سو یونٹ سے زائد استعمال پر ایک ہزار روپے اضافی دینا پڑیں گے نیپرا نے حتمی منظوری کے لیے تجویز وفا کی حکومت پو بھیج دی بجٹ منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کو منانے کامیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کامیٹیوں کی وزریاں سن ہاؤس میں پہلی بیٹل بجٹ اور پنجاب میں پاور شیئرنگ پر چار گھنٹے مذاکرات راہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں کہ حکومت سازی کے وقت نون لیگ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا نون لیگ نے معاہدے پر عمل نہیں کیا جس پر شدید تحفظات ہے بجٹ منظوری کے لیے ووٹ دینے کا انحسان مذاکرات پر ہے بلوچستان کا 930 ارب سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش گریٹ سولہ تک تنخواہوں میں پچیس سترہ سے بائیس تک بائیس فیصد اضافہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے تین سو اکیس ارب تعلیم کے لیے ایک سو انچاس ارب مختص زرائی ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے دس ارب روپے رکھے گئے صحت کے بجٹ میں تیس فیصد اضافہ اب نوعمان کے لیے چوراسی ارب روپے مختص پولیس اور لیویس میں سات ہزار نئی اسامیہ تخلیق مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزر آسم بیپلس پارٹی کی چیئر پرسن بینصر بھٹو شہید کی کتر بھی سال گرا ملک بھر میں تقریبات کیک کٹے گئے آتش باسی کی گئی صدر آسیف علی زرداری نے فریال دالپور کے ہمراہ لڑکانہ میں کیک کٹا صدر مملکت کی بینصر بھٹو شہید کی قبر پر بھی حاصری فاتح خانی کی سندھ سپلی میں سال گرا کی تقریب سچی آسفہ بھٹو کی خصوصی شرکت سال گرا کا کیک کٹا وزیراعلا مراد علی شاہ اور سپیکر سندھ سپلی نے آسفہ بھٹو کو اے سپلی میں خوش آمتید کہا مراد علی شاہ بولے آسفہ بھٹو کو دیکھ کر بینصر بھٹو شہید کی یاد آگئی شہید موترمہ بن ازیر بھٹو as the prime minister of pakistan had also attended a sin assembly session president asapali zardari was with شہید موترمہ at that time and my father was chairing the session reminds us of those days we have welcome here it's an honor for all of us سب کے لئے honor کی بات ہے سب کے لئے honor کی بات ہے سادر نونگڈیگ نوازلی فور وزیراعلا پنجاب سے ایرانی سفیر کی ملاقات پاک ایران border of security کو border of economy بنانے پر رسول اتفاق ایران کی پنجاب سے گوشت کی ایمپورٹ چالیس فیصد سے ستر فیصد تک بڑھانے پر اتفاق ڈاکٹر رسا عبیری کی مریم نواز کو دورہ ایران کی تحریری دعوت نواز صریف اور مریم نواز کا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور رفقہ کی ہاتھ ساتھی موت پر افسوس کا اصحار ادھر وزیراعلا مریم نواز کی سینیٹری ورکرز کے ساتھ ملاقات کہا جس طرح اید پر صفائی ہوئی اس تر سلسل کو جاری رکھیں صاف سترہ پروگرام جاری رہنا چاہیے سینیٹری ورکرز کے لیے جتنا ہو سکا تعاون کریں گے وزیراعلا نے سینیٹری ورکرز کو تعریف اصنات پھی دی پاکستان کی معجودہ کرکی ٹیم کا مستقبل گیا اگلے ہفتے اہم فیصلے متوقع بانگلہ دیش کے خلاف شان مسعود کو کپتان رکھنے یا ہٹانے کا فیصلہ چند روز میں ہوگا محمد رزوان کو تینوں فارمیٹ خیادت سوا پہ جانے کا آپشن بھی سے رقور جیرمین پی سی بی سینیر مینجر وہاب ریا سمیت سیلیکشن کمیٹی سے ملاقات کریں گے گوچ گیری گریسٹن کی ریپورٹ بھی اگلے ہفتے بورٹ سربراہ کو مل جائے گی سانیہ مرزا کی کرکیٹر محمد شامی سے شادی کی خبریں منگھڑت قرار ٹینسٹار کے والد عمران مرزا کے مطابق ٹینسٹار کی کرکیٹر سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی سانیہ مرزا فریضہ حج کے سلسلے میں سعودی عرب میں ہیں وزیراعلا کے پی علی امین گرناپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں ملاقات سیاسی صورتحال کے پی میں لوڈ شیڈنگ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال علی امین گرناپور نے وفاقی حکومت سے ہونے والی بات بارے آگاہ کیا دفعہ ایک سو چوٹالیس پورے پنجاب میں لگائی گئی ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ایلائٹ پارٹیز نے آج کال دی ہے کہ فری عمران خان آپ کے پروٹیسٹ ہونے چاہیے گورنمنٹ پر امن پروٹیسٹ ہونے چاہیے اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں یہ ہمارے ڈیموکرائٹک رائٹس کی آئین پاکستان کی بار ہا بار وائلیشن ہے آفوزشن لیڈر امر ایوب کی پنجاب پہ جلس جلوسوں پر پابندی کی مصامر کہا آئی جی نے پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی یہ ان کے جمہوری حق کی خلاف فرسی ہے پنجاب پہ پیٹے کارکنان کی گرفتاریہ ہو رکھی ہیں آئی جی پنجاب تمام کاروائیاں خلاف قانون کر رکھی ہیں پنجاب میں محبین داخلہ نے ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی جلس جلوسوں اور اجتماعات پر پابندی ہوگی حدت میں نکاح کیس کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماد ایڈیشنل سیشن جج افزل مچوکہ نے ریمارکس دیئے کہ ستائیس جون سے پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے کوئی فریق نہ آیا پھر بھی ریکارڈ کر دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا مزید سماد 25 جون تک ملتوی ادھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماد ناپ کے دو گواہوں کے بیان قلم بن جراب بھی مکمل عدالت کی سپریٹنڈنٹ جیل کو بشرا بی بی کا طبی معاینہ کرانے کی ہدایت زرتازگل قومی اسمبلی میں سنیت حد کانسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد کانسل کے سربراہ حامد رزا اور زرتازگل کی سپیکر سے ملاقات نامزدگی کی درخواستی سندھ کے مختلف شہروں میں بارش جالتھل ایک لادکانہ کدھکوٹ کنڈیاروں نشہرفیروز اور رانیپور میں توفانی بارش اندرونے سندھ میں مٹی کا توفان سائن بورڈ اور درخت تو کھڑ گئے گراجی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش لاہور سمیت پنجاب میں باطلوں کے ڈیرے گرد آلود ہواوں کے ساتھ بادل برسنے کی توقع پنجاب سندھ اور بروچستان کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں حکومت کا ساتھویں این ایف سی ایوارٹ میں توصیح کا فیصلہ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ این ایف سی کو یکم جولائی سے پہلے نئے ایوارٹ دینا ہے موجودہ ایوارٹ میں توصیح کرنی ہے ادھر خصوصی سرماکاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کا اشلاس کل طلب آسکری اور سیویل قیادت شرکت کرے گی سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ریکارڈ پر ریکارڈ ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار اسی ہزار کی نفسیاتی حدوبور کر گیا انڈیکس نو سو پوائنٹ سے زافے کے ساتھ اٹھتر ہزار آٹھ سو دس پر بند ہوا ادھر عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ترے پن کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کے دو کرس منظور کر لیے موزیر علیہ سن جرائم پیشہ اپراد کو لگام ڈالنے کے لیے متحارک مراد علی شاہ کی زیر ستارت اشلاس میں آہم فیصلے سی ٹی ٹی کو مسید سہولیات دینے پر غور سیپ سی ٹی پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ موزیر علیہ نے کہا اب مجھے سیپ سی ٹی پر کاب ہوتے ہوئے نصر آنا چاہ کے منظوبے پر کام تیز کرنے کے لیے آئی ٹی کو ضروری سہولیات پر آہم کرنے کی ہدایت ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کا احتجاہ جاری مریض رول گئے ساتھ میں روز بھی صورتحال معمول پر نہ آسکی اوپی ڈی بند وارٹس میں مریضوں کا داخلہ روک دیا گیا ادھر ڈی ایج کی اسپتال خانے وال کی نرس کی زمانت منظور نرس اکسا کی گرفتاری کے خلاف پنجاب بھر میں نرسوں نے احتجاہ جنہرتال کر رکھی غلط انجیکشن لگانے سے تین بچے جامعہ حق ہوئے تھے یوگا کریں سوپر فٹ رہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوگا کا دن منایا جا رہا ہے جسپانی سہنی اور روحانی صحت کی آبیاری کے لیے یوگا بہترین ورزش ہے موسیقی